بیمار ہے تو مولا شفا عطا فرماوے ایک مومن مقصود سا ہے اللہ سونا انہ دی سسٹر بیمار ہے مجرس عزاد عصد کا مولا شفا عطا فرماوے سلوات پڑھو سارے دعا قبول ہو جاوے اللہ و حمان صلی اللہ و محمد و آل محمد تمام دعا قبول امام زمانہ دہن زہور مولا بے اولادن و حیاتی علی بیٹے عطا فرماوے دعا قبول امام زمانہ زہور نار تقبی نار تقبی نار رسالت نار رسالت نار حیدری وال حیدری یالی حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنہ تلانت بے شمار آل محمد دکاتلہ تلانت بے شمار اپنے اپنے طور اے دی قبولیت بے ماران دی شفا یابی دی خاطر سلوات پڑھو علاہم سلی علاہم محمد و آل محمد حکم دی تعمیل ہو گئی وعد وفی ہو گئی مومن دا چیرہ ویکھنا سواب ہے او بھی عبادت ہو گئی میرا دل چاندہ ہے بے مجمع بھی حسینی زاکر بھی حسینی کسیدہ بھی حسینی مجمع بھی حسین دا مجمع بھی حسین دا زاکر بھی حسین دا کسیدہ بھی حسین اے وار یافتہ کسیدہ کب بھی نہ بھولانے والا کسیدہ میں زاکر نحی دبا جگ جناب دے گوست گزار کرنا چاہدہ ایک کسیدہ پڑھا تو پہلے پورا مجمع ایک منت منو این کسیدہ دا صدقہ سارے مومنینو اللہ کاربلا دا زوار بھول جے تسی کاربلا جانا چاندے ہو تو منت منو ایک کسیدہ دا صدقہ تسی کاربلا جا سو ہاتھ کھول کے ایک کو دفعہ جھولی پھیلا کے سلوات پڑھو بھول کسیدہ شروع کر دے ماں جی کسیدہ کہنے دا حسین دا جنت سردار دا کسیدہ بڑا مہنگا مجمع بھی مہنگا سمد کی طرح سمد کو حسین کہتے ہیں اللہ سمد اللہ بھی بے نیاز حسین بے بے نیاز ماشاءاللہ سمد کی طرح سمد کو حسین کہتے ہیں زندہ بات سمد کی طرح سمد کو حسین کہتے ہیں سمد کی طرح سمد کو حسین کہتے ہیں خدا کے دین کے قد کو حسین کہتے ہیں بھائی سمد کی طرح سمد کو حسین کہتے ہیں خدا کے دین کے قد کو حسین کہتے ہیں میرے شعور سے اسلام نے کہا سائل بقا کی آخری حد کو حسین کہتا بقا کی آخری حد کو حد بلانا راہے دری بقا کی آخری حد کو بولو بابا بقا کی آخری حد کو حسین کہتا ناظر میں ممبر زندہ بار پورا مجمع زندہ بار جیرہ بولے زندہ بار جیرہ نہ بولے زندہ بار جیرہ نہ بولے کیوں زندہ بار ارے بھائی یہ مجلے سے حسین ہے اور یہاں تو سانس لینا بھی باداتا بڑا مہنگا کسیدہ بسم اللہ کرا بڑا مہنگا کسیدہ بابا جی میں زا کے نہ ہی دبا جگ جناب دے گوشت ادار کرنا چاہتا تو اجازت کسیدہ شروع کارڈے ہوا ایک دفعہ چپ کر کے تو میرے الپاسے بے کو کون حسین سنو بھائی ہاں جو ہے جہان سے آلہ وہ گھر حسین کا ہے جو ہے جہان سے آلہ وہ گھر حسین کا ہے جو ہے جہان سے آلہ وہ گھر حسین کا ہے جو ہے جہان سے آلہ وہ گھر حسین کا ہے جو ہے جہان سے آلہ وہ گھر حسین کا ہے ہاں ہرے طفاق لہو میں ہر حسین آگے آجو بسم اللہ بسم اللہ جیجرہ نعرہ مریسی دواری کریسی حض مر نعرہ حیدری بھئے کیا باتیں مجمع بھی پڑھاؤ کسیدہ بھی پڑھاؤ حضار دار بھی بڑھے میرے نہایت ہی واجب الہترام بابا سکلین شاہ سب بڑی بڑی مہربانی سر کسیدہ شروع ہو گیا یہ تو انہوں پتہ چاکشیان دوچو اس کسیدہ تو میں نے ایوار ملے سونے دا ایڈا وڈا تاج ایڈا وڈا تاج سونے دا اس کسیدہ تو ملے چاکشیان دوچو سونے دا تاج ایڈا وڈا ملے تیمہ ایک دفعہ پاکے موڑ میں رکھ چڑے آئے میں کہ میرا مولا جدو بھی میں تیری زیارت آسانا اے تیری امانت میں تینو دے گا اے تاج سجدہ نے تاج آلانو اسی تے کمیان ساڑھی کے رجورہ تے حسین تا تاج پہیے بڑی بڑی مہربانی بھئی اے وڑی آفتہ کسیدہ جو ہے جہان سے عالی وہ گھر حسین کا ہے آرے پاک لہو میں اثر حسین کا ہے بڑی ایک لفظ استعمار ہو رہے ہیں اس سے مراد ہے حسین اے ممبر پاک انہوں میں اشارہ کرے گا اس سے مراد ہے حسین نقشہ بڑھاؤ شہر پردہ پہنسونا بھائی جہاں کبرش پہ اللہ دکھا دیا اس نے زمین کو عرض جب اللہ بنا دیا اس نے جہاں بھی چاہے وہاں پہ گھلر حسین کا ہے جہاں بھی چاہے وہاں پہ گھلر حسین کا ہے ہر ایک آنکھ میں پانی کا گھر حسین ایک دفعہ بول مہربان ہے ہر ایک آنکھ میں پانی کا گھر بول دی نہیں ہر ایک آنکھ میں پانی کا گھر اچھ ایک میٹھ بولو بھئی حسین بول دی نہیں حسین حسین زندہ باد ہائی ہوسی یزید مردہ باد ہائی ہوسی میں وڈہ مومن ایسی روم ایسی بھائی کے بندے کہندے میں وڈہ شیعہ وہاں دوسری جو ایڈی وڈے شیعہ میں زاکر نہ ہی دبا جاگ آج حسین یا تیزید یا تیوان کرنا چاہنا ویکنا چاہ اینج کیرہ کر دے اینج کیرہ کر دے کون حسین کون یزید ورنڈ کرنا چاہنا سنا بھائی حسین ہاں جہاں میں حسین یا تیوان ہوگی کسی ملے کتاب را یزید یا تیوان ہوگی نہیں ہے خوف کسی کا مگر حسین کا نہیں ہر کوب کسی کا مگر حسین کا ہے جو ہے یزید کے دل میں کونر حسین ہاتھ چاہو ہاتھ چاہو لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین اللہ سونا مرہ رحمان اللہ دانیان دے گھر بستے راویں آمین ہی نہیں کہن دے اللہ مجلسے عزاد ہے انہوں آجر ملے اللہ انہوں سارے پنڈال دے زندگی ہوئے اللہ پورے مجمع کو نمازی بنا اللہ مومنین دے بیٹیاں نمازی ہوئے مومنین دے پتر نمازی ہوئے اللہ انہوں دے اکی قدم چل کے آئے قبول فرمائے اللہ باہن جیرے مقصد ان کے انہوں پوری ہوئے میرا سونا اللہ تیرے شیعان حیدر کراتے وڈے وڈے احسان نے ایک تھوڑا احسان میرا اللہ باراں امام دیتے نہیں باراں دے باراں سید دیتے نہیں بابا سکھلائیں شاہ جی باراں امام باراں دے باراں سید اچھا چلو یار بانی وی آگئے بانی دی یہ کوشش ہوندی میرا زاکر چنگا پڑھے چلو میں چیک کرنے دی خاطر گلو دھانا چانا اللہ باراں امام دیتے نہیں باراں دے باراں محمد دیتے نہیں باراں امام باراں دے باراں سید باراں دے باراں محمد اللہ باراں امام باراں دے باراں سید باراں دے باراں محمد مگر وڈے احسان نے وہ حسین وکھرا دیتے ہیں ہونو داد ایتے نہیں ہونی بابا جی ہونو داد ہونی ایتے حسین کی میں وکھرا دیتے ہیں حسین کی میں وکھرا آمتن سنا بائے بادن بغیر جو بولے امام ہوتا ہے نہیں حسین تو سجدہ حرام ہوتا ہے شاباش شاباش ہاتوچے پچھے رہ گئے ہو بلو حیدری حسین وکھرا دیتے کی حسین وکھرا سنا بھائی بادن بغیر جو بولے امام ہوتا ہے نہیں حسین تو سجدہ حرام ہوتا ہے کوئی نہ سمیں یہ گا رتبہ کی دھر حسین لے کا ہے کوئی نہ سمیں یہ گا رتبہ کی دھر حسین لے کا ہے جو کٹ کے بھی نہیں جگتا تو سار حسین ہاتوچے لبائک یا حسین 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 الحمدللہ رب العالمین میرے کولو اس وقت کسیدان دی نو ٹینشن کسیدان دی نو ٹینشن مسحبان دی بھی نو ٹینشن اوکے مگر اتھے آکے انہیں پتا بھی کوئی نہیں مولادی قسم اتھے آکے گرمی بھی ہے خیرے میرا دل چانے گرمی ہار جائے آل محمد زکر جت جائے بابا اتھے کھلو کے نا پتر کی وجہ بنیئے میرا دل بنیئے آیتون شہزادے ایلی اصغر علیہ السلام دا خطبہ سنا ماں شہزادے دا خطبہ اور اتنا مہنگا اور اتنا نایاب خطبہ تُسا تھوڑا محسوس کرو دس محرم دا دین تے حضرات امام حسین حتھان دے تے شہزادہ ایلی اصغر اے لیکن ایک گزارش ہے اے تُسی خطبہ سننا فضیل دے رنگی چھے فضیل دے رنگی چھے جی تُسی بولو گے نمبر کہ میں بعد دی لوری پار دیسا ٹھیک ہے جی اے باقی اس وقت میں جناب نے خطبہ سنا منا چاہاں دا خطبہ بڑا مہنگا ہے لہو بے سر چاو باقی انشاءاللہ کار رات بھی حضرین مجلس کار رات بہت بڑی مجلس ہو رہی ہے بانیان مجالس میرے بابا سے موجود میں بابا سکلا انشاءاللہ صاحب وفاقی کلونی بہت بڑی مجلس جنہاں میں ناہی دبا جاگوی بانی ہاں تو بڑے خلوص نال آسو تیرال کے علی علی کرسوں نبی نبی کرسوں باقی بھی زاکر حسین مینہ چیز بھی انشاءاللہ ضرور حضرین حسین بشارت زندگی آؤ سنو یار خطبہ جی گرمی ہے تک خطبہ رہن دینے آؤ ٹھیک سنا دیں آؤ ٹھیک سنا دیں ناجی تھوڑا محسوس کرو اے حضرات ایک ضروری اعلان سنو دس محرم دا دن حضرت امام حسین امام حسین دے حتہ دے چھے مہینے دا سپاہی سبحان اللہ محسوس کرو اے ایک ٹھپا عبور کی تا دو جھے ٹھپے دی چوٹی تے چڑھا حسین اینج پتر نوچا کے اسگن اے اینج وے کے باب الوے کے شہزادے نے فرمایا بابا بابا حسین بابا جی میرا شہزادہ بابا جی تواری اجازت ہوئے تے مہینے نو دسہ میں کہونا شہزادہ شہزادہ جس وے لے شہزادے آکھا بابا جی توسی آکھو تے مہینے نال بولا میں دسہ میں کہونا شبیر دیواز آن دے شہزادہ تو بولے گا آج ہاں بابا میں بولا گا لے بول شہزادے نو لکھ دے پاسے وے کہ اپنا تعریف کر رہا ہے کہ سم تیرے بطول دا پتران دی گرمی دا مقابلہ کر کے میں بھی پڑھا گا تو بھی سنے گا آو شہزادہ نو لکھ دے پاسے وے کہ شہزادے نے تعریف کر رہا ہے آو ہاں 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 میں علی سے گھر ہوں مجھے بابا تو اجازت کہ میں ابین سے لڑوں ان کے مضموع میں آجائے مکمہ پرباد کروں مجھے بابا تو اجازت کہ میں ابین سے لڑوں مجھے بابا جو اجازت کہ میں اب ان سے لڑوں ہے یہ دل رجز کی جا آیت تطہیر پڑھوں ہے یہ دل رجز کی جا آیت تطہیر پڑھوں اپنے ان ہاتھوں سے اسلام کی قسمت میں لکھوں ہے یہ دل رجز کی جا آیت تطہیر پڑھوں ہے یہ دل رجز کی جا آیت تطہیر پڑھوں ہے اپنے ان ہاتھوں سے اسلام کی قسمت میں لکھوں آج بہتے ہوئے بانی میں لگا دوں بابا کنہ اس جنگ کو خیبر سے بڑھا دوں بابا میں علی اصغر ہوں فتحہ شروع ہوگی بڑی بڑی مہربانی بہت بہت مہربانی جناب دے خطبہ سنا دی بھی مہربانی مرداد دی مہربانی اس وقت جناب دے چوپ دی مہربانی بھائی خاموشی دی مہربانی اوکیری بندے دے چپوے بندے دے لفظان دی سمانے مر کے بندہ بول دارے ایک دوار چوکی چپ کرو تو میری گال سنو شہزادہ نے خطبہ شروع کر دیتا ایک گال کی تھی شہزادہ تنو سمانے مرد پتران دے گال سنو شہزادہ نے فرمایا سارے گوچو دل ہو یا پھر توم میں بہادر ہے کوئی موسیعہ کار جو لڑے بھیج کوئی ایسا جری ایک دنو موسیعہ کار جو لڑے بھیج کوئی ایسا جری سارے گوچو دل ہو یا پھر تم میں بہادر ہے کوئی مجھے یا کر جو لڑے بھیج کوئی ایسا جری سارے مدھو دل ہو یا پھر تم بہادر ہے کوئی مجھے یا کر جو لڑے بھیج کوئی ایسا جری میری جنگ دیکھن کو ماں میری در پر ہے کھڑی ماں نے لڑنے کے لیے مجھ کو ہے کلوار بھیجی میری جنگ دیکھن کو ماں میری در پر ہے کھڑی آنے لڑنے کے لیے مجھ کو ہے تلوار بیدی میرے تار بھگر انداد بہت سادہ ہے جس کو ہے شیر جلی کہتے میرا دادا ہے ہاچو 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 ہایدار ہاں اہدار جرمی زیادہ ہے معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے معصوم علی دشت میں کیا کرنے چاہے اسلام صحاب زندگی دراد ہوئے جی پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اسگر اسلام پہ پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اسگر اسلام پہ پاؤں پہ کھڑا کرنے ہاں 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 مولا تر زندگی دراد فرما ہوئے تسی جوندے رہو مجمہ جوندہ رہوے لاؤں بے ساچو میرا دل چاندے تانو نال کھڑا کے اے شیر میں اینہ دے متھے دو تلے کاؤں شزاہتا نو لکھ دے پاس ریک فرما دا ہے میں تمہیں آدش دو زکھ میں جلا سکتا ہوں ایک مسکان سے تمہیں سب کو رلا سکتا میں تمہیں میں تمہیں آدش دو زکھ میں جلا سکتا ہوں ایک مسکان سے تم سب کو رلا سکتا ہوں میں تمہیں آدش دو زکھ میں جلا سکتا ہوں ایک مسکان سے تم سب کو رلا سکتا ہوں فرما ابرت کا نشان تمہیں بنا سکتا ہوں میں تو تم سب کے یہ شجریں بھی بتا سکتا ہوں فرما ابرت کا بڑی بڑی مہربانی ایک میرے نال وعدہ کرو ایک لفظ ہو رہی ہے ڈوب مرو تسی بولنے میرے نال نیاز حسین ڈوب مرو تے بولنے اور شیر پردہ پیائے شہداد کیا فرمایا میں تمہیں ہاتھ یہ دو جخمیں جلا سکتا ہوں ایک مسکان سے تم سب کو رولا سکتا ہوں پال میں برات کا نشان تمہیں بنا سکتا ہوں میں تو تم سب کے یہ شجریں بھی بتا سکتا ہوں ارے اوہ مجھے دلوں میں کہتا ہوں ایک کام کرو تھوڑی غیرت پہ اگر بھاگے ہو تو دوب مرو آخری شہر آخری شہر آخری شہر آخری شہر نسید آخری نہیں آخری شہر تبا برشہر شہزادے نے آپ پناہ پناہ موبیل کٹ ہو اور ریکارڈنگ کرو شہزادے دا خطبہ پڑھ رہی ہیں شہزادے دا خطبہ زاکرین بڑا کم پڑھ دینے مگر زاکر نہیں زلالیہ تحصیل کرو پڑھ رہے ہیں تو وصول کرو آخری خطبہ دا شہر شہزادے نو لگ دے بس ایک فرما دے دینِ اسلام سے خارج ہو کے بیمان حتم نصیب لے جو میں کہتا ہوں شیطان حتم دینِ اسلام سے خارج ہو کے بیمان حتم نصیب لے جو میں کہتا ہوں شیطان حتم دینِ اسلام سے خارج ہو کے بیمان حتم نسل علی جو میں کہتا ہوں شیطان حتم ہے یہ توہین بشر کہنا کہ انشان حتم سب شکلیں یہ بتاتی ہے کہ حیوان حتم ہے یہ توہین بشر کہنا کہ انشان حتم سب شکلیں یہ بتاتی ہے کہ حیوان حتم ہے یہ توہین بشر کہنا کہ انشان حتم سب شکلیں یہ بتاتی ہے کہ حیوان حکم کہا کون این اتگر نگر سوائی ہے مجھے ہر چہر پہ لانک ہی نظر آئی ہے کیا باتیں ماہ حسین دی ساران دی حاضری قبول فرماوے صدقہ ماہ سوم ایلی اسگردہ جہندہ جرم کوئی نہیں نو لاکھ تو ایک گھوٹ پانی منگیا اسلام دے وچ پانی منگنا کوئی جرم کوئی نہیں منگا پانی مارا تیر تے وزنی تیر میں قربان ہو جاؤں میں اکثر مجالس دے وچ شہداد ایلی اسگردہ لوری پڑھ دا اور دے وجہ جو ایک جگہ تے میں شہداد ایلی اسگردہ لوری پڑھی ہے اسلام آباد وہ دیواراں چپانی آگئی ہے اے موجدہ مکمل اس وقت بھی نیٹتے موجود ہے تو سی گھار جاؤ نا تے لکھو لوری شہداد ایلی اسگردہ باب الحوائج ٹھیک ہے نا موجزہ لکھ سو نا موجزہ او مکمل موجزہ آجاسی شہداد دے مکمل لوری آجاسی مومن لور دا مومن ایک میرا رب دنا دا سوال شہداد ایلی اسگردہ دیواراں رومن دیواراں دے بھی چپانی آوے تے تسی گھرمی دی وجہ تو ہے بھی نکرو تے میں نو دسوں میں کتے جا کے مسومنو پڑا تے کون رومے مسوم ایلی اسگردہ پیاسنو عجیب نصیب بھی بھی رباب دا میں نو تیری ہے دی قسم مدینہ علیہ سہداد دے گھردے بھی چاہی بی بی دو اولاداں دے ماں بنی ایک قربان تھی اللہ ایک دھی اتا کی تھی ایک پتر اتا کی تا قسمت بی بی رباب دی پتر اکے دین نیچ تین دفعہ کٹھا ہے تو سم بڑے ہی رون ہے بڑی موجزہ لی لوری ہے پتر اکے دین نیچ ترائے دفعہ کٹھا ہے تے ماں چپ کر کے ویکھے اوے دھی کربلا تُو لے کے تے شام دے ویندیاں تائیں ہر ہر موڑ تے کس دی گئی تے پھوپی کول اکہ گل پچھ دی گئی پھوپی اماں جس بندے میرے بھرانو مارے اوہ دی اپنی اولاد کوئی نہیں ہے بندی ہے میں بسم اللہ کرا میری مجال ہے جس میرے بھرانو مارے ہے اوہ دی اپنی اولاد کوئی نہیں میں قربان ہو جاماں ایک میرا دوست ہے مری دا مری تریٹ سیدان تا سید ہے بابا سید صدا حسین شاہ نمبر دا میں اوہ دی مجلس تے گیاں تے سید میں نو رون دیاں ملے میں ایک بابا خریت کہن دے میں اجڑ گیاں میں ایک بابا کی اکھنا چاہتے ہیں میں برباد ہو گیاں میں ایک بابا کوئی گلت میں نوی دسو وہ کہا دے جگ سہبو میرے تین بیٹیاں سن ایک علم میں پتر عطا کی تا وہ کہا دے پتر میرا اڈا وڈا ہو گیا تے میرے گھار دے سامنے ایک کھڑائی پانی دا ٹویا میرا پتر اوہ دے جو ڈوب کے مر گیاں آدھے نا ہی دا باس جس دن دا میرا پتر موئے نا میں نو اپنیاں بیٹیاں دے سوال تے بیٹیاں دے وین سمانہ نہیں دین دے میرے تے میریا دھییاں وکرے وکرے سوال کر دیا نے کدی میرا مو چمکے کدی کدی میرا مو چمکے اے دن ہے پاپا اے تے دس سادہ بھائی شام دے وقت واپس آ جا سی ہائے بندیے مولا صحیح تا فرماوے اللہ کو ریسسٹن و شفاہ تا فرماوے باب الحبائدہ صدقہ بابا میرا بھائی واپس آ جا سی میں دھییاں دا مو چمکے دا میریا دھییاں اے جہرے مار جاں دینا جہرے جہرے مار جاں دینا او واپس آ جا سی جی بسم اللہ کرام میں کہ بابا تُسی روو نہیں تُسی اے میں ندر سو تواری مجرے شروع کنے بجے ہونی ہے اکین دینے کے دس بجے شروع ہو جاسی میں کہ بابا تے میں لوری پڑھ کے تو انہوں پتر مانگ دے ماں اے اینج آسو پون کے حضر اللہ ہے مانگ دے مانگ دے جگس ہے مانگ دے مانگ دے میں شہزادے دی شروع کیتی لوری سمجھ آ رہے یہ میں شہزادے باب الحبائدہ موجز نماز شہزادے دی لوری شروع کیتی لوری دے دوران میں او دی خاتر مانگیا پتر چاند مہینہ دے بعد او دی آگئی کال میری جعوید جیوے زندگی ہوئے اے دے نہ برتے کال آ گئی آ دے استاد کی تھی ہے کسا کو استاد میں برتے کہیں دے استاد انہوں دسی جیری لوری پڑھ کے تے میری خاتر پتر منگا آنا ان لوری دے صدقہ اللہ میں انہوں چند تو سونا پتر دیتے ان استاد کے انہوں پوچھ کے میں انہوں دسی ہو کہ میں اپنے بیٹے دے نا کی رکھا میں آیا کہ ان کو آکھ دیں انہوں دے نار چالی دن سڑے محمد تے پورا نار رکھنے محمد اصغر رضا جی بس ملے کر رہا والا کچھ سال دیر سال دے بعد میں اتھے مجلس پڑھا گیا تے انہوں نے میں نے وہ پتر بھی ملائے میں چاہے تو انہوں نے فوٹو بھی پڑھوائے حضرات ایک ضروری اعلان سنو نیاز حسین علیہ السلام میں قربان تھی ونیا اسلام آباد دھوک چودری ہیں یا ڈھوک حیدری ہیں ڈھوک حیدری اتھے ہائے میں شہزاد اعلیہ سگار دی دو بھائی ہیں ایک آدھائی سانو حسین دی چار سالہ دی بڑھڑی دی سنوا کنے ایک ٹیم ایک ایک اندھائی قربان تھی ونیا سانو شہزاد اعلیہ سگار دی لوری سنا دو جادے نہیں نہیں سانو ماسومہ سنوا میں کہ میں نے دو میں بھائی دسو جو میں پڑھنے انہا کے چلو ٹھیکے حسین دی چار سالہ دی ضعیفہ دی موڑ پڑی آج ایک مہربانی کر دے آج سانو شہزاد دی لوری سنوا دے میکر میں نے کی پتا ہا کہ سہیاں کھوان دے کھلو تا نہیں نہ کنوں تو میں پڑھا چاو خید میں انہا دے حکم دے تحت میں لوری شروع کر دیتی ادھو میں لوری شروع کی تھی ادھے میرے پیچھے لکھا ہویا حسین دا نام بلکل اسے رنگ سرخ رنگ چھے لکھا ہویا آئی لکھا ہویا آئی حسین کہتا دکھا نہ آئے حسین میں صد کے ہو جاما میں دو لوری شروع کی تھی ادھو امام حسین دے نام دے چھو پانی جاری ہو گیا جی بس میں لکھ رہا خیر میں نے اس موجزے دا پتا نہیں چلیا اس پاسے بیٹھا ہے ناظر میں ممبر ساب زواری اس میں نے اشارہ کیتا ہے آدھے بس کر دو بس کر دو میں ہوں دے دے خفہ ہو گیا نا میں کہا یار میں نے پڑھاں دے نا اے جا آن سے پہنچ کیا دن جاگ صاحب تسی کی پرسو میں کہا کیوں وہ کہتے پیچھے تے ویک میں پیچھے ویکا ہوتے امام حسین دے نام دے چھو پانی جاری ہے او موجزہ ہو گیا بندے ڈائے گئے مومن ڈائے گئے مجلس موک گئی وقفہ ہو گیا ایک میرے راب دے نام دے سوال ہے آج ایک مہربانی کرو آج میں بھی گرمی دا مقابلہ کردہا تسی بھی گرمی دا مقابلہ کرو کربلا تو زیادہ گرمی کوئی نہیں انو ممبر نہ سمجھو غریب حسین دا جنازہ سمجھو آپنی ہے اس جنازہ تک پہنچاؤ تو انو میں لوری سنا دے ماں سنا دے ماں لوری جس جس بندے دا پتر کوئی نہیں او اتھے ڈیٹھ لکھے آج اکی باوی محرم دی رات ہے ڈیٹھ لکھو پتر منگو پوتا منگو بھانجا منگو نہ محمد رکھنے بس میں لوری شروع کردہ پی میرا اللہ قبول فرمہ میں لجبالی فرمہ میں لوری شروع بھائی مکہندہ پیاں چھوڑندہ پیاں بڑا دکھا جا میں نے اللہ سیند دین کی تے آیا مظلم کربلا کربلا چلوٹی پہ گئی ہے اللہ سیند دین کی تے آیا مظلم کربلا کربلا چلوٹی پہ گئی ہے اللہ سیند دین کی تے آیا مظلم کربلا تجھے سونے رو رہے ہو تجھے پیارے پی روندے ہو تجھے روو تے باویں نہ روے وڈا اچھا رونا ہے حسین تے رو رو کے کندائی میرا سونا اللہ پتران باجو نبو ویسے شالہ باجو پہو اللہ اللہ باو بھائی باو بھائی باو میڈیا بھائی نا میڈیا مہوان میڈیا بھائی نا میڈیا مرشزادیاں میں شہزادے ایلیس گار دی لوری پڑ رہیاں کسے مان دی جھولی دے ویچھے کوئی چھے مہینے آندھا پتر ہوئے واشتہ مان دی جھولی دے ویچھے جب تاکہ لیا سگار دی لوری نام کے اپنے پتہ نو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نہیں پیلانا مطہ کسے دے پاسے دے نال بی بی رباب رو دی بے دی جیسے ویلے تن پتہ رجایا ویدی بی بی دکھے دکھے وائیں کر دی تے رو رو کے آدھے مائی اپنا پتہ رمین دے تو میرے اشغن رو لائیں واہ بے واہ بے واہ بے واہ بھئی بڑی روحانیت ہے یا بابا سکلائن جی بڑے سونے رو رہنے میں بسم اللہ کھرام میں بسم اللہ کھرام لکھتا فادرہ شاہ بڑا سلجو ہے مجمع حضرات ایک اعلان سنو اے لوکی ایسی رومت بہے کے کندین میں وڈا مومنہ میں مندلہ ہو رہے تسی وڈے مومنہ ہو حضرات تسی جو ایڈے وڈے مومنہ ہو میں آج سارے مومنین دیکھو لوں ماہ سوم ایلی ایسگار دے نا دی ہے منگنیے ہائے تو آڑے ویچ کوئی ہے جی رہا میں نوں ہائے دے وے کیرا کیرا ہائے دے سی ہاتھ کھڑا کرو بھائی جی رہا ہائے دے وے میں نوں جی رہا ہائے دے وے اچھا لالا گو آ رہا میں یہ سارا مجمعہ دے ہسی تو آنو ہائے دے سوں جی تسی میں نوں ہائے وڈی دے وے تو میں تو آنو جملے وڈا سنا ماں اے ممبر نے حسین دہ جنازے میں ہاتھ رکھے آکھ رہاں ڈامی دہ ڈی آئی ظلم دہ می آئی آئی کاتل چھتیاں سالہ دہ آئی مکتول چھے مہینے دہ کاتل شراب پیتا ہویا مکتول ترائے دیا دہ تسائی شعبہ 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 نوکہ رام بسم اللہ کرا کاتل چھتیاں سالہ دہ مکتول چھے مہینے دہ کاتل شراب پیتا ہویا مکتول ترائے دن اندر تسائی نسل برباتی ہوئے حرمل دی حضرات حرمل تلانت کرو حرمل تلانت سارے لانت کرو حرمل تلانت میرے تے سوال کرو نا ہی دا باسو یار تائیں تائیں مجلس دران اتھے مجلس سلائے کے مجلس دی پرواہ نہیں کی تھی تائیں حرمل تلانت کی تھی میرے واس کوئی نہیں مہینے ممبادی کا سمجھے کتی میرے واس کوئی مہتے کھلو کے تے ساری راتیں کمینت لانت کردہ رہاں ایڈا وڈا ظالمائی اس او تیر چاہے جرہ جنگل میں چاہیوانان مرید آئے ای تیر چاہے کمان جبا آئے چھک دیتی ہے ہاتھ کم ہے تیر دگ بھی آئے بات چاہے جرہ ولے ڈوجد وہ تیر ڈٹائیں امار سادوے کیا دنائیں جو مارد آگے کوئی آباس ہے بھائے کرو آگے کوئی آباس ہے آدھے تسی بغیرات ہو گئے ہو تسی کہیں دو میں نو تیر مار آدھے جدو میں تیر نو چھک دینا کسے ولے رسول دا گالا ویند ہے کسے ولے بطول دا گالا ویند ہے ایک جملہ سنو کمینے ہس ساس کیا دن آئے تو تیر مار آج بطول نو لگ دیتا لگانے ہائے بنا دیئے آج رسول نو لگ دیتا لگانے موقع یہ مجلس ایک بہت بڑا عالم دین گزرے علامہ ناس ہے رباس آف ملتان او دا ناس سنے ہیں کتے شہید ہوئے ایتھے لو روئے ہیں نا اون دا جملہ میرے سامنے آگئے حضرات کوئی دل دا مریض ہوئے تا مجلسے جو اٹھی جائے یا اپنے تے کنٹرول کرے ہی ستہ دے بات پاکستان اچھ میں نے پڑھانی نہیں دے آہ توں جانتے تیری حیجانے ممبادی کا سامنے دل دا مریض اٹھی مجلسے یا کنٹرول کرے علامہ ناس ہے رباس آف ملتان او پڑھ دے ران دے شیو 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 نسل برباد ہوئے حرم الخمین دے اس اوش والے تیر مارائے جس ویلے اوزین ایلیہ سگار دا مو بیا تم دا ہائے کرو ہائے کرو اس اوش والے تیر مارائے جس ویلے اوزین بچڑے دا مو بیا چمندار باد چماریا زندگی دا چھیکڑی پیار آؤ میں لوری سنواما اٹھی آؤ آؤ میں لوری سنواما اوکھی جے لوری ہے بھائی دی خات لمبا ہوگئے ہیک میٹ سبار کرے سو اوکھی جے لوری ہے جیرے میں سنواما اوہ نیے اے ایلیہ سگارے حسین کٹھے پتا نوچا مو بیا چاہے اللہ مو بیا چاہے لوری ہے جیرے میں سنواما اللہ مو بیا چاہے لوری ہے جیرے میں سنواما مو بیا چاہے لوری ہے جیرے میں سنواما اللہ مو بیا چاہے لوری ہے جیرے میں سنواما بھائی کرے کم آئی کیوں بھائی جیرے میں سنواما او نئی جرات جو میں سمجھا ہوا نئی پیو دفنے دے پترہ کو نئی لاشا چینیا یا حسین یا حسین اللہ مال نئی پیو دفنے دے پترہ کو نئی لاشا چینیا بڑی بڑی مہربانی مو گئی مجلس ہون میں نویدرسو بابا آج تیرے لاہور دے امتحان لما امتحان محبت دے آج ترن دسا مومن کتنے تک پہنچے دیں حسین پتر کو سمائے اے ہون تاری محبت امتحان شروع پتر کو سمائے کے کربلا دے تھنڈی ریت پت اے پر امتحان آئی ایک دفعہ دسو تھڈی ریت ہاں بھئی تھڈی ریت تھنڈی نائی صدقے ہو جوا بڑی گرام آئی او بسم اللہ کرام ہون تسی میرے نال کرنی ہے ہاں تسی کرنی ہے تین دفعہ ہائے تے میں آخری مصر پڑھا اے اہلیہ سگار حسین پتہ نویں سمائے پہلے پہلے پیراں تریتا آگئی آنکھو ہائے سارے ہائے کرو پیراں تریتا آگئی پیراں تریتا آگئی زانوہ تریتا آگئی سینے تریتا آگئی یا شیان سڑا میں یا ہائے کریں چاو سینے تریتا آگئی ہے جے ریویل اے اہلیہ سگار چھوٹا جیاں چہرہ بچا ہے جے ڈا وڈا سابرا حسین کانڈکار لائی آسمان دو رٹائر رو کے دے میڑا سونا اللہ میں گربت دے کلہ کہہ دوں سڑا ماں میں ہچگارت چہرتے کہ میرے چھوٹا ماں مر آئی میں گربت دے کلہ اللہ اچھا ماں تم کریں دے ہو ماں تم کریں دے ہو ماں آو لالا آون جو آون جو آون جو آون جو بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں لالا دیوالا پورا میڈا تواری تے سوارے ہساین جو دفن کیتا ہے مسلمانہ سمان لیتا ہے نہیں سمان لیتا کام کے را کیتا نے نیزا کو چاہیانے اشگار کو لیندے رہے تراباب دے بچڑے کو وال وال بریندے رہے ہیں نیزا کو چاہیانے ہاں بابا ہاں بابا ہاں بابا جاندی بھی رو بھی رو رو کے آکے آج جاگوے اشگار میں لوگے کہ بھانے احیان جاگوے اشگار میں لے لہے